حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمام قل وليک الحجت بن الحسن صلوات قام علیہ وعلا عبائیہی فی حاضر سعاد و فی کل سعاد من سات لیل ونہار ولیم وحفظم وقائد منسرم ودلیلہ وینن حتا و تسکنہو ارزق طوون و تمتیہو فی حاضر بلہ ویساہ والاسری والزمان ادرکنی 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 ولا توھکنی اللہمان صلی علیہ وعلا محمد وعلا محمد صلوات قلند وازنال سارے اتسان میاں میرے بند تھوڑا جی انکل قریب ہے پکلی پچھ واسن پچھ اندر صلوات سارے حجرات قلند وازنال ذکری باگدی قبولیتی خاطر باواز بلند سالوات اللہمان صلوات مقدس رمحات نے جڑی مظلومی کربلا دی مجلسیچ بزری انہا لمحات دیندر اپنے اپنے مرحومینو شامل فرماؤ شہدائی ملت جاپنے شامل فرماؤ بالخصوص اوم اومینین اوم اومنات جنہ دفاتیح پڑھنا لکوئی دی انہا نو شامل فرماؤ ایک صلوات تمام مرحومین دی بلندی ادھر جانت بست دی ڈیر سارے بیٹھیو اپنے 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 گھٹنی سمجھنا ایک صلوات باہر میں بادشاہ دی آمد و سلام تھی دکھا تیر بلند وازنال ڈیر سارے بیٹھیو اپنے 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 گھٹنی سمجھنا بسم اللہ ورحمن الرحیم بلندہ صلوات اللہ حمدللہ ایک صلوات اللہ حمدللہ سیدل ربیاء مرسلین سلوان اسلامت والسلام علیہ حسن العمسل عمر وعلا حسین العمسل عمر مقتول اللہ فلعر قربلا مقتول اللہ فلعر قربلا مقتول اللہ فلعر قربلا مقتول اللہ فلعر قربلا بچڑے عباس دی بھین دے چھیں بچڑے تے کامنا ان کے مشاہوں دے آئے دو کو سکے مان تریا دو تے دو کربلا شما بچڑے 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 دے بچڑے 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 ایک دیں یہ سہر لہو آلِ محمدِ ذکر دستقہ مالک دور فرماؤں میرا مالک میرا خالق جڑی اس جہانِ فانے میں چھوڑ چکے مالک جنہ دا فاتحہ پڑھنا گا کوئی نہیں مالک انہ دے درجات بلند فرماؤں ذکر دستقہ اے ذکر انہیہ نسہن چاپا میرا مالک اسی وارث دے ہوندیاں بے وارث ہیں ساڑھے وارث حقیقی بادشاہ امامِ زمانہ بادشاہ دا جلد ظہور فرماؤں اما بعدو فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابِ حل مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ الرحمت للعالمین بابا زید بلند صلوہ مزرگو بھائیوں جڑی آئے کریمہ میں جناب بھی خدمتِ گزارش کیتی ہے رحمت الرحیم کریم اللہ اپنی لرے پہ کتابیچ فرمارے وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین فرمایا ہم نے تمہیں بھیجا مگر عالمین میں رحمت بنا کر توجہ یہ بھی دل چاند ہے جناب بھی جھولیاں تک دو چار سترہ فضیلتِ آلیم وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین فرمایا ہم نے تمہیں بھیجا مگر عالمین میں رحمت بنا کر نبیان دا سلطان جناب سیدہ دا سونہ بابا حسنین کریمین دا سونہ نانا ممبر مدینہ تی تشریف فرما دیں ممبر مدینہ تی بے کے نبیان دا سلطان علی وآسحادی تریف پہ کر دیں اس علاق کیا لے ہوں مجلس تا محول تھوڑے جیسٹر بھیجن بیٹھ جو تو میں بڑا کھب کھانا ہوں جس ٹائم تھوڑے جیسٹر بھیجا ہوں ٹھیک ہے نا جزار کر بھی مینت ہون رہی ہے اگر مینت پھال نہ ملی تا پھر دکھ لگا ہوں ایک سلوات پھڑو کھنے چیزے نبیان دا سلطان جناب سیدہ دا سونہ بابا حسنین کریمین دا سونہ نانا ممبر مدینہ تشریف فرما نے علی وآسحادی تریف پہ کر دیں فرما رہے ہیں اللہ نے میرے بھراء علی نے بڑیاں فضیلتاں تاکی تھی میرا بھراء علی ہر حوالے نال بلندے اس علاق کیا لے ہوں سوچ کے دس سو کیٹھ سونا وقتوں سی کیٹھ سونا محولوں سی زبان ہوئے مصطفیٰ دی تریف ہوئے علی زبان حلے تک اٹھوڑی تعید کرے اتنے ایک بھول کوئے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے میری بات جناب تک پہنچ گئے زیادہ میں تکلیف نہیں دینی کیونکہ ایک ذاکر صاحب انتظار ہے وہ جو ہی نارلس میں مصحب شروع کر دیں ٹھیک ہے جی فرمایا اللہ نے میرے بھراء علیہ نے بڑیاں فضیلتاں تاکی تھی میں اس جملے نال چیک کر رہا ہوں کتنے بندیاں میرے جملے غور نال سونے کتنے پچھاں رہ گئیں نبیہ دا سلطان جناب سیدہ دا سونہ بابا حسنین کریمہ دا سونہ نانا ممبر مدینہ تبیہ کے فرمارے میں اللہ نے میرے بھراء علیہ نے بڑیاں فضیلتاں تاکی تھی اتنیاں صفتاں تاکی تھی انہاں صفتاں دے اندر کوئی بھی علی دے براپر نہیں انہاں صفتاں دے اندر کوئی بھی بابا سکرین ساجی علی دے براپر نہیں جنیاں صفتاں یہ ان گزارش کاناں جمعہ بدلہ کے اکھان جدو دی کائنات خلق ہوئیے جدو تک کائنات راستے انہاں صفتاں دے اندر کوئی بھی علی باس آدھ براپر نہیں نہ کوئی ولی نہ کوئی غوث نہ کوئی کتب نہ کوئی کلندر نہ احضار نہ نبی نہ ماسوم نہ غیر ماسوم فرمایا کوئی بھی انہاں صفتاں علی دے براپر نہیں چند صفتاں جنیاں نبیہ دے سلطان نبیہ دے سلطان ممبر مدینہ طبع کے علی باس آدھیاں بیان فرمایاں پہلی صفت میں چیک کرے کتنے بنیاں میرے جملہ از دھیان نہ سونی ہیں ذکر دی از مدی کا سمیں نبیہ دے سلطان ممبر مدینہ طبع کے فرمایاں دیں جی میں اللہ نے میرے پھرا علی نو کابو چپے جی ہے اینڈ کابو چاہیا کوئی نہیں زبان حلے بھائی زبان حلے تطیب کرنی ہے ہاتھ جو ہے اللہ تو نوستہ رکھے تھوڑا جو محول بناو دیل چاند ہے ایک چھوٹا جو پیغام میں جناب دی جولیوں تک پہنچا کے جاؤں نبیہ دے سلطان پہ فرمایاں دیں جی میں اللہ نے میرے بھرا علی نو کابو چپے جی ہے انج کابو چاہیا کوئی نہیں اگری صفت نبیہ الانبیاء پہ فرمایاں دیں جی میں اللہ نے میرے بھرا علی نو حسنین جیسے بیٹے عطا کی تھی انج کہندے بیٹے کوئی نہیں نبیہ دے سلطان پہ فرمایاں دیں جی میں اللہ نے میرے بھرا علی نو کابو چپے جی ہے انج کابو چاہیا کوئی نہیں جی میں اللہ نے میرے بھرا علی نو حسنین جیسے بیٹے عطا کی تھی انج کہندے بیٹے کوئی نہیں جس بندے دے کم نل جملہ دک راوے اس نے دل تھڑے چے رکھ لے زبان نہ لے پڑھنے وفیدہ کوئی نہیں سکر دی عظمتی قسمیں نبیہ دے سلطان جنب سیدہ دے سونہ بابا حسنین کریمہ دے سونہ نانا ممبر مدینہ تبیہ کے فرما رہے ہیں جی میں اللہ نے کابو چاہیے ان کابو چاہیے آیا کوئی نہیں دوسری صفت فرمایا جی میں اللہ نے میرے بھرا علی نو حسنین جیسے بیٹے عطا کی تھی انج کہندے بیٹے نہیں نبیہ الانبیاء پہ فرما دیں جی میں اللہ نے میرے بھرا علی نو زہرہ جی زوجہ عطا کی تھی ہے بولو یار یار بول سکتے اللہ تم بستہ رکھیں جی میں اللہ نے میرے بھرا علی تُو سے محبت فرمای میں دو چار بھول پڑھتا بچے دی بلادہ توقت قریب آئے بی بی پاک بیت المقدس تتواف کر دیں تُو سم دھیان کرنا ہے بی بی پاک بیت المقدس تتواف کر دیں بچے دی آمدہ وقت قریب آئے آوازِ قدرتِ مریم کی دیں فرمایا پالنے والے بچے دی آمدہ وقت قریبی فرمایا اس حالتِ چھ میں کی دیں مریم فرمایا مریم میرا گھر چھوڑ دیں آوازِ قدرتِ مریم میرا گھر چھوڑ دیں بی بی فرمایا میرے اللہ میں بدول ہاں میں تاہرہ ہاں میں آبدا ہاں میں مرضی ہاں فرمایا میں ایک معصوم دماغ ہاں اس حالتِ چھ میں کی دیں مریم فرمایا میں بدول ہاں آوازِ قدرتِ مریم گھبرانے جسنو میں اللہ بطول بنا چھونا اس دے تحفظ اور افاظت دے ذمہ داری میں اللہ تواجب ہوں دے جسنو میں اللہ بطول بنا چھونا بہت قیمتی جملے جائیں فرمائے جسنو میں بطول بنا چھونا اس دے افاظت میں اللہ تواجب ہوں دے علماء بکرن بابسکلین ساجی کے پی بی ایک خجوران دے درخت تلے تشریف فرماؤ آوازِ قدرتِ مریم گھبرانے تیری خورا اور تیرے بچے بھی کھوڑا اس دے ذمہ میں اللہ ہم چاہتا بی بی نے گل سون کے بی بی نے بیت المقدس چھوڑ دیتا ایک نفیس کیا اشارہ میں کرنا ہے تو زلط پر لینا ہے ذکر دیتا ہے نبی کا سمیر بی بی نے گل سون کے بی بی نے بیت المقدس چھوڑ دیتا ہے اے ہی قالت تیرا رجب المرجب جناب فاطمہ بن تیرسہ کے ذہن میں چاہتا ہے ہو سکتا ہے میرے باست بھی حکم آ جائے فرمایا میرے تُو پہلے بھی ایک بطول آئی ہے میرے تُو پہلے بھی ایک عابدہ آئی ہے میرے تُو پہلے بھی ایک بطول آئی ہے وہ بھی بچے دیخاتے رائی ہے میں بھی بچے دیخاتے رائی ہے فرمایا وہ بھی مشہوم دیماں ہے میں بھی مشہوم دیماں ہوں بی بی نے ایک گل سوچی ایک کلونی آ لیا بی بی نے ترے قدم پچھا جائے بیت اللہ تُو ترے قدم بی بی نے ایک سلوات پڑھو کھلے اچھے رہے ہیں ایک اور بھی سلوات پڑھو توجہ کرنی ہی بیٹے دوستو میرے علی پاس دیان رکھ انہیں بچے انہیں انہیں نسلوکتنی سے سکتے اللہ درجات علم فرماوے بزور بزاکرین وہ بڑھ دے آن دے آن کے باندر دا بچہ تے انسان دا بچہ جس لئے آرام نال بیٹھے بھی نا تو سمجھو بیمار یہ تو پھر آرام نال بیٹھے باندین ایک سلوات کھلے اچھے رہے نال بلند آواز باتے توجہ کرنی بی بی نے ترے قدم پچھا چاہے بی بی ترے قدم پچھا چاہے آواز قدرت آئی بی دے ذہنے چھے گل آئی ہو شکتا ہے میرے واسطے بھی حکم آ جاوے جو فاطمہ بنت اصد میرا گھر چھوڑ دے بی بی ایک گل سوچ کے ترے قدم اسمت کلونی آ لیا بی بی نے ترے قدم پچھا دے چاہے بی بی دے ترے قدم پچھا آئیں آواز قدرت آئی جبریل جی رب جلیل فرمایا جتنا جلدی ہو سکتا ہی من کے میری کنیز نو پیغام دے فرمایا اللہ پہا تھا ہی تو ترے قدم پچھا نہ چاہا فرمایا ترے قدم آگے ودھا فرمایا کیوں فرمایا مریم نو عابدہ میں بنایای مریم نو مرضیہ میں بنایای مریم نو بطول میں بنایای فرمایا اوہ آمین علی ایسا دی اممہ فرمایا خبرانی تُو قدم چاہتو ہے آمین علی دی اممہ فرمایا خبرانی قدم ربھا ایک گھر میں علی نے اس علی ورسطے پر آیا اللہ جنویس ترے کیا فرمایا خبرانی ایک گھر میں علی نے اس علی ورسطے پر آیا اتنی زہمت تو نہیں اس ورسطے دیتی ہے تاکہ توڑے ذہنی چاہ جائے بی بی دا مقام کتنا بلند ہے جڑے دو چار بزرگ میرے نار رہ لے ہوئے تو سمینا سفر کرنا ہے اے وہاں گھر دے بچ مجلس ہے پھر محول ہیں جی ہے تو سمتاجو کرنی نہیں کیونکہ گفتگو میں شروع کر کھڑا تو بڑی تکریف ہوندی میں انتہ بڑی اللہ جاندہ میں بڑی تکریف ہوندی ہے جس لئے بندہ دی میند زائے ہوگا تھوڑا دیتو سمینا سفر کرنا فرمایا توں قدم ودھا بی بی ترے قدم اگے چلے جائے دیوار کعبہ پھٹھے تیرا رجب المرجب جناب امیر المومنین دنیا تے تشریف فرماو اتنی زہنہ تو نہیں اس واسطے دیتی ہے تاکہ توڑے ذہنی چاہ جائے علی باش خواہ دے ماتر دا مقام کتنا بلند ہے بی بی دی عزت کتنی بلند ہے بی بی دا وکونا ماتر جناب علی بن عبی طالب دا مقام کتنا بلند ہے تو زیاب قدر بے کے سوچو جناب علی باش خواہ دا مقام کتنا بلند ہے نبیان دا سلطان ممبر مدینہ تبہ کے گل میری یاد دے جی ممبر مدینہ تبہ کے فرمارے نے اللہ نے میرے بھراہ علیہ انہوں بڑیوں فضیلتہ تاکہ فرمایا میرا بھراہ علیہ کردار اچھ بلند سجاوت اچھ بلند بہادری اچھ بلند دلیری اچھ بلند سخاوت اچھ بلند نبیان دا سلطان جس بندے تک میں جملہ بن سالما اتنا بول رہے میرے دل بطمین ہو جاوے میری بات جناب تک پہنچ گئی ذکر دی اسمدی کا سمیں نبیان دا سلطان پہ فرمیدن علی کس نو آتے ہیں نبیان دا سلطان پہ فرمیدن علی اس نو آتے ہیں جیڑا بلندیاں تے آوے بلندیاں تے چنکے تے بلندیاں تے غروب کرویں گے اس حسن والی آتے ہیں جیڑا بلندیاں تے آوے بلندیاں تے چنکے تے بلندیاں تے غروب کرویں گے اس حسن والی آتے ہیں نبیان دا سلطان پہ فرمیدن جاہلے او بندہ جیڑا بلند کو گھٹاوے جاہلے او بندہ جیڑا بلند کو گھٹاوے اور یاد رکھنا اسمد قلومی آلے انہ دا کوئی کم اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں ہوں گا انہوں دا کوئی کم اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں ہوں گا انہوں دا ہر کم ساڑے راست دا سکتا ہے کمی در سے مثال دے تو جنابی امیر المومنین علیہ السلام دا یہودی دے باغ اچھ مزدوری کرنا یہودی دے باغ انہوں پانی بلانا انہوں دا ہر کم مولا فرمین نے یاد رکھنا اگر تو آڑی تے غربت آ جائے تو پھر مزدوری تانہ نہیں سکتا اگر کوئی تو آنتان نہ مارے تو اس دا موڑ دا ہلا کے آگ سکتے بندے دا پتر بانے جہدن ساڑے مشکل کساہ نے مزدوری کی تی بولو یار تیید فرماؤ جہدن ساڑے مشکل کساہ علیہ بال شاہ نے مزدوری کی تی چلو میں ایک اشارہ کرتا مولا دی مزدوری جنابی امیر المومنین علیہ السلام یہودی دے باغ انہوں پانی لائے لگا میرے امام دے موڑے تے بیل چھتے سفر پہ کرتے میرے امام کا نوچاہ نے سلوک کی تی اچانک ایک جوان میرے امام دے قریب آیا امام دے قریب آکھ اس میں سلام کی تا اس کے جوان تیرا گھر گی تھا ہی بھلو فرق جو نہیں تھا ہی اس کے جوان میں بھیل سارا سفر پیدل گی تی توجہ بھائی فرمایا بھیل سارا سفر میں پیدل گی تی اگلا سفر بھی جتنا ہے میں پیدل کرنا تے میں نے پوکھ لگی ہے اگر تھوڑا جیا نرم کھانا میں نہ ملے بن جائے تو میری جسم میں طاقتہ ہوئے سے میں اگلے سفر باز شانی تے کر اگر تھوڑا جیا نرم کھانا میں نہ مل جا جا گیا اسمت گولونی علیہ ذکر دی ازمت دی تیسے میں میری امام نے جداللہ لحچاہ درخت دی تہنی دے نال کھانا لٹکی ہوئے میری امام نے ان کر کے سامنے رکھی اس نے کھولیا بہت لطیف جیا سارا بھائی جان توڑے باز تے جملہ بہت قیمتی جملہ توڑے باز تے اس علاقے آلے اور اس نے کھولیا اس نگاہ پہ تھی خشک جودی روٹی نہیں بھائی میں جملہ نہیں پہنچا ہوں خشک جودی روٹی اس نے نگاہ پہی تھی ایک صلوات بلند آزنا پڑھو ایک اور بھی صلوات اللہ اللہ سلیہ آلے اللہ پالکن دے عظیم راکھتے ہیں مصحب دے حوالینا بہت بڑا نام مالک عزت اچ بخت اچ اضافہ فردہ توڑے ساہبان میں بیان مغالیہ دے میں بالکل قریب آگئے ہیں اس نگاہ کی تھی خشک جودی روٹی جدن خشک جودی روٹی تیز دے نگاہ پہی بڑا پڑے سانا اس نے ترورن دے ارادہ کی تت ترورن دے ارادہ کی تت اس کھا نہیں سکے مولا مسکرائن پہ مسکرائن فرمیندن خانا وہ سب سے جیڑی ترورن دے وہ میں کھا ما کیوئے سر جبیہ بہتے جیڑی ترورن دے وہ میں کھا ما کیوئے حیران ہوئے مولا فرمیندن گھبرانی اسنو پانی چھپوکے کھا وہ سکے نہیں یار میرا دل میں نرم کھانا کھانا میں اگر نرم کھانا مل جانتا خاندیاں بھی لطفہ ہوئے مولا مسکرائن پہ مسکرائن پہ فرمیندن چالے اس طرح کر اگر تُو نرم کھانا کھانا چاہ لیں تو پھر اس طرح کر یہ سامنے آلے سہرے چلوڑ جا سہر دنائی مدینہ مدلے بنو حسن کو چلیں حسن ابن علید دسترخان کو چلیں فرمیندن اوپل کر جا اگر عرشی کھانا 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 سے تعلب سے فرسی کھانا سے تعلب سے نہیں بھئے تصور have فرمیندن اوپل کر جا حسن ابن علید دسترخان کو عرشی کھانا 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 سے تعلب سے فرسی کھانا سے تعلب سے جلدی دن آل ہوتے پہنچے آکے اس نے نگاہ کی کوئی آرے یا کوئی جا رہے جلدی دن آل میرے امام نے اس نے جہرے دی لگاہ کی مولو فرمائے دے جاؤ اس دن مرضی دے مطابق میرے امام نے غلامان ہو بھنگئے اس دن مرضی دے مطابق اس دن کھانا دے ایک کھانے دے آکے بیٹھا نوبر نے کھانا بیش کی تا کھان دی جاتے اس دن خیال آیا ہے اس کے او جیڑا باغ اچھ میں مزدور میں لے آئی اس واسطے میں نرم کھانا لے کر آئی بابا بیچھا اس کے او جیڑا مزدور میں باغ اچھ میں لے آئی میں سواسطے نرم کھانا لے کر آئی اس ایک گل سوچئے ہائیو میرے اللہ اللہ میں نے پر دے بیا میں پرواز کر کے جملے آکھا اچھے ایک گل بیا سوچنا بابا بیچھا دی ذکر بیا زمتی قسل کہنات راز جانن علی علی بے پتر امام دے سجیہ حد اس دے مردت ہے امام فرمائے دے مبن میں نے اوکے کھا اگر تن کھامن دے بات ضرورت ہوئی تنالے ہوئی اللہ تو نوبر رکھے اگر تن کھامن دے بات ضرورت ہوئی تنالے ہوئی مطمئن ہوکے کھا اس کھانا کھا دا باوستگلہ انساء جی بیان میرے تمام ہوگیا میں نتیجہ دیں لگے مطمئن ہوکے کھانا کھا دا سیمام دے قدم چمی قدم چم کیا دے مولا تھوڑا جی کھانا چاہی جائے امام فرمائے دیں کیوں اکھے شہر دے باہرے باغے باغے چک جوان ہے مزدور ہے اکم پیا کر گئے اگر تھوڑا جیا کھانا دے چھوڑے سو پڑے دستر کھانا چکمی نہیں یامنی خانے چکمی نہیں یامنی امام فرمائے دیں جان رہے ہیں او کون ہے آدھا میں نہیں جانتا امام فرمائے دیں ہور پال سنوڑا میں حسن ربابا علی بن عمید سارے بھائی مالکہ فرمائے جانتا یوں کون ہے حیران ہوکہ امام دے قدم چم کیا دے مولا میں نہیں جانتا میں حیران آنا اتھے اتنی غربت اتھے اتنی نزیز کھان اتھے اتنی غربت اتھے اتنی مٹھے کھان مولا میں سمجھ نہیں آئی راز کیے امام حسن مجھتے با مسکرائے نے اس تحیرہ ویک کے فرمائے دیں اصلا کوئی بھی کم اللہ حدی مرضی دے بغیر نہیں کر دے اسی کوئی بھی کم اللہ حدی مرضی دے بغیر نہیں کر دے جس بندے دے کم جملہ دکراوے اتنا بولے میرے دل مطمئن ہو جاوے میری بات جناب پر پہنچ گئیے ذکر دیئے سمجھ دے قسمیں مولا پر فرمائے دیں اصلا کوئی بھی کم اللہ حدی مرضی دے بغیر نہیں کر دے مولا فرمائے دن وقت اے چملہ آکھن دا میں حکرک دا مولوی وقت بندے دا پتر بنا اللہ حدی مرضی دنا آل محمد اللہ حدی مرضی دنا آل محمد اللہ عزت بڑی دیتی آئی امت روایا بڑا بڑی سونی ہائے کی تھی دوسران مجلس کے آخری لمحات میں دو چار جملے اس حدیتی دے پتران دے سونا ہوا جڑی بھی رامتی نگری چھوڑ کے سڑے ملک دے آکے مہمان بڑی سونی تسا ہائے کی تھی اس ہائے دا پتا لگنا کبرے چے جدن بغیر سرد ہکلا سوچی سی ہولے ہولے آواز آسی ارامنا لپچھو میریاں دھییاں بیاں چادرانے روندارے بابا مارا گیا پھینا تو دور ماں تو دور علید علید زندان اچھ مسلم دے یتین گئے دو درمیان علی دیوار اک کئی کوٹھڑیاں لید علید ایک دی عمر چار سال ایک دی عمر پنچ سال دوسری رویت مطابق ست سال اشہزادی دی عمرانے درمیان علی دیوار دے وڈہ بھیراہ ہتھ مار کیا دے ابراہیم میری آواز سونے کوئی مرنل کل کر میں تیری آواز سونے مطمئن ہو جاؤں تو زندہ نکر رو رو کیا دای بھائی تپ دو زورے کوئی واس لگ دے تا پاڑی مانگا میں نے ترے کھا گئی واع خیل اتنا ہی چانہ دے شامل ہو گئی تو میں ورد سونے نکر رو رو کیا دای بھائی تپ دو زورے کوئی واس لگ دے تا پانی مانگا میں نے ترے کھا گئی روناوالے اذا دار دیگر تکش ازاد پاڑی labeling دیگر دے بار میں جے دو ہزارے پانی منگنا چھوڑ دیتا مشکور دو مہمنا بچیاں اس دی بیوی ایدی خواب آئے تڑک کیوں کی ستے مشکور دا موڈا ہلا رہی موڈا ہلا کے پیادی جاگ کوئی بچے قید کیتے نہیں نہیں بھائی سارے شامل ہو سارے شامل ہو زندگی دا پتا کوئی نہیں ہو سکتے زندگی دی آخری مجلس ہوئے ستے مشکور دا موڈا ہلا کے پیادی جاگ کوئی بچے قید کیتے نہیں ادھے ہاں کیتے ہیں ادھے یہ کھانا دیتے ہیں ادھے نہیں پانی ادھے میں بھول گیاں بابا بی ساتھ جی اس حقے میں بھول گیاں مشکور دی بیوی موڈا ماتم کرنا شروع گیتے ہیں وینڈ کر کے رنیے رو کے پیادی مشکور دے دامن جہاتھ با کے پیادی جانے ہوں بچے کونے ادھے میں نہیں جانا حوصلہ کر تیرے کے لگ دینے موڈا ماتم کر کے پیادی مشکور اسا جہنمیاں رکیہ دے جوڑیے ہی مشکور دے پترنی واہ بھائی واہ بھائی واہ بطور بھائی ہیں ہاتھ جامی ماتم وزتے زندگی دا پتہ کوئی بھائی میں بسم اللہ کران رو رو کے پیادی مشکور دے جوڑیے ہی رکیہ دے پترنی ہونے امین مندوک کھپاس یالی سین آکے جگہ ہے رو رو کے محمد دے دیا دی رہا نہ کرو پانی دا گھٹتا دے تڑپ کے اچھتے ہیں ایتھو شہزادے دے زندان علی پاس کتم چائز وٹے شہزادے دے زندان دا کس در کھولے میں چھوڑے دا پیان سارے جملے ایک وینڈ جولیاں تک پانچاوا رو رو روالے عزیدار جدن وٹے شہزادے دے زندان دا آکے در کھولے تڑپے ہے شہزادہ میرے شہزادے دا حالت کے لئے جانو تے مہتنے حتھوں تے مدھے اے پیشانی زخنی پیشانی دا خون چولے تے پیان دھاندے اکھ پہیاں وزنیاں انجھ کر کے قریب آکے دوں میں حد شہزادے دے قدمت رکھے اے جملے جس واسطے میں تنی محنت کر رہے ہیں جب تم اولاد آلہیں تیلے در در چطرد ہے تری بے وزہ حائص ہونا چاہنا روپڑن والے عزیداروں قریب آکے دوں میں شہزادے دے انجھ کر کے سزا دے قدمت حتھ رکھے ہاتھ رکھے پیان دے شہزادہ سیدیں واہ بھائی واہ بطول دیں اندھی ہیں تو اترازی بنین شہزادہ سیدیں آدھے ہاں میں سیدہ عباس ابن علی دا بھانجائیں فرمایا میں عباس دا بھانجا رومن والے عزیداروں انجھ کر کے سزا دے چہرہ جتھس ویک کے پیان دے میں منہ ڈالا باوہ جی بندہ بڑا امیر ہے جب اس جملے تے ہائے نہ نکل سی جدہ آکھے ہیں میں منہ ڈالا تلے پیان دے منہ دے کیوں رو پیان دے منہ دے ہی سانو تو مار دے ہی سانو بتو این کر کے جام دا پانی جام پانی دا گھوہ دا آئے شہزادہ دے پاس کر کے پیان دے بسم اللہ پانی پی شہزادہ دے نگاہ دے حسنی کھونائی حت مار کے آدھے بدنان دے جدہ مر گئے آدھے کون مر گئے میرے تو چھوٹا کہے دے میرے بانی کر من پانی نہیں چاہی دا من موئی بھرانا الملاقات کرا اس چھوٹے شہزادہ دے آکے زندان دا در کھولے بھرا بھرا دے انج آئے جی میں جھکا لے پاس پانی آن دے رومن والے زداروں علی دیز زدک سنم بھرا دا کے حد حلائیس پیر حلائیس نہ حد حلائی نہ پیر حلائی انج کر کے بھرا دا سر چاہ کے زانو تے رکھے زانو تے رکھے پیاد ہے میرا اللہ میں دکھ نہ بھل سا میرا پانی منگدہ مار گئے آلیہ سینڈ توڑھی آئے قبول فرماوے میرا اللہ میں دکھ نہ بھل سا مشکور بیٹھے نبز انتی ہاتھ رکھے نبز بھی چل دیا اس چھوٹا دے اکھا وسین وین کر کے رنہ رو کے پیاد ہے مطمن ہو جاؤ تیرا پھرا زندہ ہے اے غشت غشت نام ہے وڈہ سیئے تنیاں تے کے اٹھے آدھا جی اگر تُو کدھی نراز نہ ہوئے تیرے گھر مومن بیوی ہے آدھا ہے آدھے دو بچیاں ہیں فرمایا ہیں دوڑھیاں کنیزاں نوکلانیاں حکم کرو فرمایا میرے بھیرانو ہے غش جتن بھی میرے بھیرانو غش اندہینا ان بھیرا بھینا جگہن دیا یا ماں جگہن دیا جی اگر تُو کدھی نرازنوں میں اپنی بیوی نو تُو برکا پواہ کے لے آویں تیری بیوی میرے بھیرانو ماں بن کے پیار چکرے میں تیری جنت دا زامنہ بطور نہیں آدھیاں تو اتھرازی بنے بابا جی تُو دوری آئے جندی دن آل آکے گھر دا دروازہ کھولے اس بیوی اس تی برکا پاہ کے تیار آئی اینج کر کے بیوی دا چیرہ ویک کے پیاد ہے کتھ تیار ہے اس تی بیوی مشکور دا چیرہ ویک کے پیاد ہے کلیاں جنتا لیندہ رہی ہیں فرمایا مشکور تم زندان مجھ گئے ہیں میں تیری قسمیں میری کمرے چاہے دکھے پاسی آلی بیوی آئیے جنبتھے تے ماؤں دی پٹی بنی ہوئی آئی اینج کر کے میری منت کر کے پیادی آئی میرے مسلم رکو کرنی رکیہ دی جوڑی آئی انہ دا خیال کریں فرمایا تور جتنا جلدی ہو سکتے رومڑ والے عزداروں تور پیا دو مومن بچیاں ایک بیوی اس دی چار ہستیاں تور پیاں زندانہ لے پاس جس لئے زندان دروازہ آیا تے دامن مشکور نوچھ کیا ان کر کے دامن حد پایا مشکور دی بیوی ان حد پن کے پیادی مشکور اگر توں نراز نہ ہوئے تو میں زندان سب تو پہلے ویسا آتے توں کیوں گینا چاہنے رومڑ والے عزداروں ولی دی عزتی قسمیں تڑپیے رو کے پیادیے مشکور میں ویکھنا چانیاں یتین بچے ماں دے بغیر کی میں سمدین واہ بھائی واہ بطول دیاں دیاں تو راضی بنین اللہ تڑی آئے قبول فرماوے میں ویکھنا چانیاں یتین بچے ماں دے بغیر کی میں سمدین رومڑ والے عزداروں تور دیو یتھیا بیٹھے جتے شزادہ مٹی تے سکتا بھی آئی رومڑ والے عزداروں سزادہ دے دس ارچائے سا زانت رنگ کے پیادیے جاگ ویلال ماں ملان آئے ہاتھ یباس دی امانت سینے تمہارے رومڑ والے عزداروں پہلا وین کی تے کوئی جواب نہیں آیا میں شکور دی وڈی تھی اکا ودی تڑپ کے پیادیے جاگ ویویر وڈی بھین ملان آئے ام آتمی جوانوں کوئی جواب نہیں آیا ہن میں شکور دی نکی دھی اکا ودی تڑپ کے پیادیے جاگ ویویر نکی بھین ایدہ منگین آئے آ دیئے تو سامگی ہیں سانو ایدہ دوا پہیوا بطول دیا دیا جوانیاں راج مانے میں بسمیلہ کرام تڑپ کے پیادیے جاگ ویویر نکی بھین ایدہ منگین آئے شزادہ دیا اکھا کھولیاں مومنہ دے گل لگیے جدن اکھا کھولیاں ویویر کے پیادیے اے میری ماں نہیں میں بالکل نزدیک آگیاں اے میری یہاں بھینہ نہیں ماں دی سارتے چادر ناؤں دی بھینہ ہون دی کننے زیور ناؤں دے وڈا رو کیا دے تیرے جگہ وان دے بہانے ودا دوڑے بطول دیا 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 تو تھی راضی بنیا فرمایا تیرے جگہ وان دے بہانے ودا بڑے نرون والے زدہ رہاو گے شزادے پھوڑیاں وانیاں ہائے کیتی ہے رومن والے زدہ رہاو سائد میں جملہ پہنچا نہیں سگیا تقدیر قاتل دے بابا بسکلینس آجی گھر لے کی آئی رومن والے زدہ رہاو قیامت منزر آئی ایدو اید دے دیں چڑے ساری رات اس حرام زادے شہزادیاں پیار کیتا ہے صبح دے دے چڑے تمہچے مار گا فراد دیکندی تلے رومن والے زدہ رہاو زکر بھی کسمیں گے رومن والے زدہ رہاو پنی پنی علی دے دھی کلوں سندگی دے پتہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے سندگی دے آخری مجلس ہوگے ام آتمیوں کمینا دے چڑے لہاو واندے سجادن لہا واندہ والا اندائی نکن لہا واندہ والا اندہ ام آتمیوں بھلوالا لے او بہن ان جنوین اندباد مجلس مکویں بھیانا ایک کمینا دے چولا لہا واندے سجادن لہا واندہ والا اندہ واندے سجادن لہا واندہ والا اندہ ام آتنی ازاداروں جدن بچے دی کفیت یہ نکہ پھرا کبھی پاتل لے دے کبھی پھراو لے پاس زکر دی کن سمین جدن بچے دی اے حالت یہ حرام زیادہ تماچہ مار گیا دے چولا لہا جدن بڑے پھرا چھو تماچہ لگ دے دیتھائے وین کرتے سجادہ دے پڑے ام آل اللہ ہوڑا لہا چاہ چاہ ماتمی نالگا لے بشیل نادس ملا سارشاں ملا وہ زندگی نپک کوئی نئی ہے وین کرتے سجادہ دے پڑے ام آل اللہ ہوڑا لہا چاہ چولا تیرا ایک نہیں سجدہ دا نئی ماں اپنے کو مل سجدے نئی ماں مام داد کو آبا وین کرتے سجادہ دے اے چھنکا دے دے میں تھی بیاں بھدائیں کھول سارے رلو سارے رلو زندی رجی میں نوکران بسم اللہ رومن والے عزت آرہو دوسر جڑتے تمہیں کھین ہور کر گا ایدھے اے حالت ایدھو ایدھے دے چڑھے مسلم دینہ دھیاں حسین دے دے لیا اے نا حات بن کے پیادین ماما اید مبارک سیدہ دہ دھیوں کے منگ دیو چادرہ مگا دے گا یمنی دور مگا دیو نئی ماں ماشن و اصل در ملا سیدہ دے آج نہ ملو پھینو مروے سو آج ایدھے دیئے رو یا دیئے نہیں ماما سنو آج بلا رومن والے عزت آرہو دی عزت کا سمیں میرے ایمام اینک میں ایمامت بلند کی تیئے کوفہ کریب آگیا پھینہ نگاہ کی تیئے دریابہ کنارہ پھراون چولے لتھے اور امامے لتھے اوپے ہارس دنگی تلوار مکرے پیا دیئے ماما ہاتھیں تھائی رکھی میں اماما نے بلا لے آوا رومن والے عزت آرہو میری سین بھجدی لگیا یہ لاہرال ملکہ بے دولا حکر مارک دی بیا دیئے اماما چولے چھارا پھٹر اللہ پھٹے نے اماما تھی ازاد روہیڑ کر گیا دیئے جنہ پھٹرانیا آتاں دے تڑھیا تے تے داوے پھٹے دے نئی ساندھا آدے پھٹا سے آج ایوب دیئے پھٹے نوحال بے واپر مذہب چمات ہم جائزے بسم اللہ منہ پھرا رہن کر پھٹے یادیئے آدے پھٹا سے آج ایوب دیئے پھٹے نوحال بے واپر آدہ رہن کر پھٹے یادیئے پھٹے یادیئے ساندھا اللہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سرگل کے اچھے سلوات نر تکبیر اللہ پھولی کہنا تا مالک و خالق ہے باہدہ بلان نار تکبیر نار رسالت نار رسالت نار حیدری نار حیدری حسینیت سارے بلو حسینیت یزیدیت 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 پاک سیداد قاتلات پاک سیداد بشمنات پاک سیداد بشمنات حمایت کرنگلیت محمد علم محمد یزمتی سرگل کے بابا دے پناہنز سلوات اللہ سیداد و آمد یزیدیت یزیدیت دعا ہے مالکی کائنات ترکت رایا بانیاں دے پودھلو سفیدہ بیچ چاہیے میں بناگار سمیت ذاکر ہندی بڑھائی حسائیں اپنی بارگاج قبول دے سدوستیران دے جتے بھیڑتے بیراد سدوستیرانو بستیاں جتے سرکارے وفاد آلم لہنا دے وہ بوے وصل جڑے پاک پتور دے بوے دا حیاء کرے وہ حد کا دیکھی سے کمینے نہ محتاج نہ ماتمی شپیر واسطے بلا آمینہ کی گروہ دعا دی قبولیت نمیار توڑی تعداد مینے دعا دی قبولیت نمیار راکر مینے دعا دی قبولیت نمیار ہے مجلس حسین دے سکر اور مجلس اس کو زارش کرنا نہ پڑنا لالام ہوگے زاکر ہوگے جتھ ہوگے جتھ ہوگے سنے ہوگے نہ سنے ہوگے دعا مانگے تیامینہ کی کرو بجا دعا مانگنا لچیرہ تبدیل ہو سکتے قبول کرنا لچیرہ تبدیل میں ہو سکتے یہ بیمار مالک سکھے کلیت آفرمائے یہ بی دنیا در مالک درجات کو لند فرمائے بلخصوص مانیان دے جتنے مرمین انتقال کر گئے مالک سمیرہ کبیرہ گنا باف گنا سادا دیتے موجود ہے مالک عزت پر دے سلامت سانو متین سانو نو کرن نسل رسول علا دے علی و دول دا آیا کرن دی مالک مالک جلدی دہول فرمائے اللہ سانو اس قاب البنائے پاک سید آدھ تیب تاہر معصوم بجرے دی قدم رفی کریے دعا مانی کبول یتواست ذکر دی کبول یتواست سر رل کے بابا دی بلان سر و آدھ اجازت امن اوکر شروع کرن کوئی زاکری نہیں سید بیٹھو کرن نوکر آن دا پترہ جیدے مات نے دا پتر دی دی خوا دی 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 دا نوکر دی دی دا اپنے حصے دی نماز دی دا ایک رو بائی کو کرنا چاہنا بنگال کو سمجھو کشمیر کو سمجھو میں یہ پڑھ نہیں کہ ہزار نے مجھ پڑھ گئے فترت بندہ تھک بندہ ختم کرنے فترت بندہ تھک کون دائیں جیدے تھک گئے وہ سائی کٹن ٹوٹ گئے مالکان منظور ہویا تو تھوڑی دی بعد آگے ساتھ آج کل بڑا چرچہ بڑی کوشش ہو رہیے پوری دنیا میں کشمیر واسطے کشمیر کو سمجھو ان دونوں کی بگری تقدیر کو سمجھو بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سونی توجہ کی تھی بنگال کو سمجھو کشمیر کو سمجھو ان دونوں کی بگری تقدیر کو سمجھو میرا مرشد میں تُسا بائر آگ دیں میں کال بیٹ کر دیں کشمیر واسطے جدو جہد ہو رہی ہر پاس سوشل میڈیا تے ہر پاکستانی جتے جتے مسلمان سارے احتجاج پہ کر دیں سیدہ لیکنیز دہ پتروں کے مادمی دہ نوکروں کے مشورہ پہ بنگال کو سمجھو کشمیر کو سمجھو ان دونوں کی بگری تقدیر کو سمجھو بنگال کو سمجھو کشمیر کو سمجھو ان دونوں تفصیر کو سمجھو گر ملک بچانا شبیر کو سمجھو سمجھو بسم اللہ سمجھو بسم اللہ ببائی تفصیر کو سمجھو گر ملک بچانا ہے شبیر کو سمجھو پوچی سلوات محمد وآل محمد عزاہ عزاہ جیڈا کڑما تے بھورا ہوئے علی دنا تو تبخت لگ دائے پنجابی جبان دیرو بائی چلو جیڈے بیٹھ سوٹا نام بنونا اسی یہ تھا کاوٹ دے پاوجول بے کے دے سندر پہ ہو ابھی کجوسی نہ کرا جیڈا کڑما تے بھورا ہوئے علی دنا تو تبخت لگ دائے جلد بازی دی لوڑ کوئی نہیں علی انو سم جھڑتے وقت لگ دائے کھا کہنے دانے کھا کہنے جلد بازی دی لوڑ کوئی نہیں علی انو سم جھڑتے وقت لگ دائے شاہی چھوڑے تے ماس اٹاوے ماس اٹاوان تے تخت لگ دائے علی دنا تو حلالی چیندن حرام زادے کو سخت لگ دائے اعوذ باللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الراحیم ارسلوات الراحیم انبیاء والعمر سلیم بندے کافی ہو سلوات دیوار جی کی سارے رل کے اوچے سلوات سلوات دیوار جی کی سلوات دیوار جی کی سلوات دیوار جی کی علم اللہ عملینeri والکریمıyor سیدہ تل جلیلہ تل مفدومہ تل محرومہ سیدہ تل نسائل آنمین میں ڈا روک نرہ میری آن بھیڑی نالے مشاہ اللہ بس طرح مشاہ اللہ دین ادھر پر دیں آج درہ محرم دو محرم نو کربلا رسول اللہ پتر ہے میں بسم اللہ کرم تو دے سمجھن تو سج کے تو دیوان تو سج کے شبیر کے بھوڑی دیوان کے خوراہت پایا ہے مظلوم جنہی شبیر نے بھورد نال گل کی تھی میں ڈا روک نرہ میڈیاں بھیڑی نالے میں کوئی کیوں مجبور کھرین کوئی جرامت داسا کیوں وال وال کے وہ مظلوم کو جھڑکا کوئی جرامت داسا کیوں وال وال کے مظلوم کو جھڑکا سالوستر ہے بشکرہ اگلی گال گیڑے مات میں بیٹھے تھے سیدہ دا جگہ کلمہ پڑھ دے اون دی دھی دا پتر پیا وات عظیم کھرین تے شریف دا پترین ہاتھ مانجرہ توں میری تھکیوں ہی بھائینا شلوستر ہے مات میں بیٹھے ہو آلا دار بیٹھے ہو دو محرم حسین دا گھوڑے دا پہلا قدم آیا کربلا دی زمین دا پہلا قدم آیا شبیر دی ڈاں ڈکلی دعا مانگی کار شلو کوئی بھین بھرانو روڈا نہ ویکھے جدہ بھین روڈا دی تے روڈا دی عباس پوچھتا سہی روڈا کیوں اے شلو سheit شلو سt سہیب ہیانے پہلا دے ہو نہ سلام آدھوں گے بیبیاں دی رو نئی تری بھائی واضا منو دو خس겠습니다 کیڑی وجہ طو badge روڈا دا او جہا گئی جتھے اکبر ننو برچی لگنی جنج جوان دے smiled سیدان دے جنجب ہیانے موسیقی 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 ایتھو آدم رنہ ایتھو نور رنہ ایتھو نور روندہ توریائے سیدہ دے ایک واری جواک ہے انا دنا داش انا دی ما دنا بطول کوئی نائی جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں ماتم کر سکیا سیدہ دے قیمت داش دے کیا دا تری ہزار دینار سیدہ دے پنجار دی نائی آباد دی داش سیدہ دے پنجار دی کس میں سیدہ دے تری ہزار آکھیں میں ساتھ ہزار دینا ساتھ ہزار دنا میاں خیمے چوہ والا یہ سارے نا دے مین میاں دھلائے کہ توریہ میبی آدی تیری آدی بھائیو الحمدللہ 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 سوڑا نا دے سوڑا ہی دے ہاں کے لی بی آدی سارے میں دے ماں تیری آدی بھائیو الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ حمدللللہ محمد نیود ناولا جیڑا ہے پیدا پلے دی مرئی ہا دی اکھ بردی جاگیر سوڑا رو پہا شاہلہ دی این پر بھیوں نے مسلا باو میں مسلم لکرہ بہن کل آد لے گتوریا ہے چلو دیڑا بندہ ہونتا ہے نہیں رو سگیا سارے رو پہنے جیڑا نہیں رو سگیا ادھے واد دا جملہ بداما آدھ لے گتوریا ہے منظر کےڑائی دیڑا کبیلے دا سردار آئی بابا جی اس گالے چکپڑا پایا ہے پیر آبد شاہ جی حد بدیا سادہ مافی ممدان سیدہ دے کہڑی گالی کبیلے دا سردار آدھے تو خیمت گیا ہے میں نو تیرے بھیرا نسی آئے دنو پہلے علی زہرہ آدھے پہلے آدھے پوری کہنات تیری مادی جاگی الحمدللہ میں بسم اللہ کرام ہے بسم اللہ کرام ہے آدم آفی مندنا میں قیمت دا سی اے پوری کہنات تیری مادا حق مار ہون سن دا بیچا یا ہور حیرانو کیا دھے جے کلو تا قیمت دے کہ جمگیر خرید نہیں اللہ جانے حسین میں نو کیوں بھلایا آدھا ہور سچیں گا پیا سید آدھا ہور بھیرا تیرے سامنے کی ماد دیتی ہے تینوں کواب پڑایا ہے جیرا تری آباندہ پیا ہے اوہ میرے اکبر دی جاگیر ہے اوہ مطا تسی آنکھو میرے یتیم پانی نہ پیوان سید آدھا میرے اکبر دی ماتن کبولو میں میں بسم اللہ کرا الحمدللہ ماتن کبیلے دے سردار دے پاسے میں ایک سید آدھا سارا کبیلہ بھلا بنو اسد کبیلے دے لوگ آئے نا مردہ دے پاسے میں ایک یاد ہے مطا مسلمان میں نو قتل کر چھوڑت مائتن ہو امپیا دینا میری لاش دفن کری ہے ہوا تو مرنا دے پاسے نہیں اور پا دے پاسے دیکھ سید آدھا مطا اے مجبور ونجان تسا میری لاش دفن کری ہے شاء اللہ وصلہ اے دی گریبی آرے دی گریبی سید آدھا مطا اے دفن کرن تسی آکے وین کری ہے میری بہنی شامتر شاء اللہ وصلہ اے دی گریبی آرے دی گریبی اتنی گریبی اے دی گریبی آرے دی بڑے دی گریبی آرے دیگری مطا قائدیاں ماما میں مدبور ونجان میں سید آدھا پیادا کسی کھیڈن دے بہانے میری لاشا دے پاوے ہیں سید آدھا میرا اکبر دفن واسی میرا اشجار دھوپ دے دفن الحمدللہ نبی اندر سلطان دا فرمان اپنی مجلسان و زینت بخشو میرے براہ علی دا ذکر دینال کیونکہ علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے نبی اندر سلطان دا فرمان اپنی مجلسان و زینت بخشو میرے براہ علی دا ذکر دینال کیونکہ علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر ہے ان عبادت تھکے نہیں تھا پریشان نہیں تھا ہے حلالیتی طبیعت میں کسیدہ علی دا پڑھا تو عبادت اللہ دی ہوئے نے حلالیتی طبیعت میں کسیدہ پنجابی جبان دا چھپ کر دیں اے دین تک کوئی نہیں اسلام تک کوئی نہیں بندے سام کافر آدھے موش رکھا دیں شیئے کافر انہوں نے مدس نہ چانا دیڑا تو دین بڑھائے بھائے دین کو کوئی نہیں حقیقت ہے اسلام بیان پہ کرنا اے دین تک کوئی نہیں اسلام تک کوئی نہیں ہاتھ بلانا ہے گریہ کچھ بندے بجھے بجھے بیچھ رہے تھکاوٹہ دور ہو ویسا گیڑا تو شیعہ شیعہ رو سنیے سنی رو بابا جی میں ہاتھ بندھن کھلاوڑ نہیں آیا اسلام بھی اکاسی پیش کرنا ہے اسلام کیا ہے پہلے اپنا رہ برمننا ہے پھر اس دا کلمہ پڑنا ہے پھر اس دیال تسرنا ہے دیل تکوئی نہیں زندگی نہیں پہلے اپنا رہ برمننا ہے بسم اللہ قرآہ بسم اللہ قرآہ بسم اللہ قرآہ اچھا دی مسجد کے جاناں ملک وریا کھا دین تکوئی نہیں اسلام تکوئی نہیں دین تکوئی نہیں اسلام تکوئی نہیں پہلے اپنا رہ برمننا ہے پھر اس دا کلمہ پڑنا ہے پھر اس دیال تسرنا ہے دین تکوئی نہیں زندگی نہیں دلال لو جی حدیث پھنا پڑنا ہے پیرا بچہ جی حدیث ہو جیڑی اینا بالام بچے نوی یاد شیئے دے چار پانچ سال دے بچے نوی یاد حدیث پہا سنے گا کری حدیث مشہور حدیث رچول دیر دکل تکشیم کرے دے بس میرے بیری علی دے نال حلالی پیار کرے نال یہ آپ سلامت کو مانا اور بولے ہو جی وہ بولن دا حق کے زندگی اندرال مشہور حدیث رچول دیر دکل تکشیم کرے دے بس میرے میری علی دے نال حلالی حلالی پیار کرے نائے فرمان رسول دبھولنا مطنال علی دے رکھنا فرمان رسول دبھولنا مطنال علی دے رکھنا فرمان رسول دبھولنا مطنال علی دے رکھنا مطنال علی دے رکھنا راضی ہو جی بسم اللہ قرآن دی لو جی ایک قصیدے دیں فرمان حکم اوہ قصیدہ ضرور پڑھنا ہے ایک سا ضرور دیں پڑھ لاؤں پڑھنا میں تے پریشان تُس ہی ہوگا ہے جیٹا میں پڑھنا لگ گا ہوں پنجھ ستا قصیدہ تے برابر ایک قصیدہ سلام آدم ازار دارے جی جمالی ازار انسلہ استاد زاکرین سلطان زاکرین مرحوم محمد بکس بیٹی سا دی ترز فرمان ویسولِ فدادا جیٹے چپ کرگئے زور تو اٹا لگنا ہے جیٹے نہیں بول سگیا میں لفت تبدیل کر گئے ترز زاکرہ دے سلطان دی فرمان نبیہ دے سلطان دی اب یہ ٹی سنا مجھے کچھ سلوات ابھی تسطر سنا مجھے موسیقی 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 بابی روزی الارام بابی مستطاک پڑے کے لگ تھی بابی روزی الارام باڑی دیر نال بانی آئی شاہ و آکھان نیاز ہوں کہ بابا جی نیاز ہوں جے کلو لینی ہے جی روزی الال ہوگئی دو تی بھی مہیں آس رڈا میں میرا کیتا ہے نیاز میں میرے کلو مانگ دا ماتیا کھو سنجے بھی اسی پیانی شانہ بھی سنبھانے اسیے یہ سنیے محبہ تے لے بیت رکھتا سادات نال محبت کردائیں میں منڈ کرنئے نکھیڑا کرنے کیڑے حج نال گل پہ کردائیں تو جو ہر سالکا بے دہج من کرے تو جو ہر چالکا بے دہج من کرے اپنے کی تے گناہ دکھڑا کرے دے علی نال مہر تے سوڑا ہاتھیا کھالے جا کر مرین سیدھا کھوئی نے کھوئی نے بسم اللہ کران کافی پڑ گیا دو دے دو ہے من حکم ملے اس ہینڈ دے پتر دی شہادت سنا جیڑی بدلہ توری آئی ہیک دیت ہیک پتر لہ کے توری جیدہ پتر کربلا دی زیند بڑیا جیدی دی شام دی زیند جیدی دے پتر دی شہادت سنا جیدی کربلا دو باد نا چھاند بیٹھیے نا چھاند باپانی پتر اٹھی چھوڑ پنگھوڑا اٹھی چھوڑ پنگھوڑا مہدان دوانیا رو آکھیا سین ربابے بیا مغدی مداد رزیلتو زینب داویرہ نا چھاند بستہ رہے مہدان کا بولا بیا مغدی مداد رزیلتو زینب داویرہ نا چھاند باپانی پتر جیدی ماں کال کیتی ہے پتر دا مہدان داویرہ ہوندین اکھل دی اٹھی چھکار مال میں جاند داوان پتر جواب ہے بی بی پنگھوڑ میں کچھوڑ پھر سین ربے چھنے نازاریاں دیں اکبر دائیں ایک شبایرہ موسیقی 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 سید یوازاندی تیاری کر ایک کوئی نہ کھینڈو اکبر تی ابباس دی باد حسین غریب ہو گیا بی بی فرمیندر کھیڑی تیاری سید یوازاندی اوگڑڑی کھول جیڑی اکبر کا کاسد گھننا ہے جیڑا سگراد کا کاسد گھننا ہے اوگڑڑی کھول مطا بیمار بہن براد کو چولے سی بھی دیوان پھیک نہیں دو چولے سی کے بھیجے آس دینہ دے بخری بخری تہری رہی پہلی ستر تلکھیا اممہ اس میں لے پوامے جس میں لے اسگر ٹردہ پیا ہوئے دو جی ستر تلکھا اممہ اس میں لے پوامے جنہاں کبر سہرے پاہ آلین سیند دو چولے پوامے سردار دے ہتھ ہتھ رکھیا کائنات دا نواب امام ترپیا اجا ستارہ قطعہ دیا بی بی دی دھاں نکلی نیرے چھوٹے لال البیکشو سیدی میں سیند نار لاکھے ٹوریاں ہیں بی بی دی کوک نکلیے سید واپس وال کے عدد جب پتر پیارے والا دے ماں بی بی دی آوازان دیا لکھاس گھروں منتے اکبر تو قربان کر چھوڑا ماں جو آن پر ایک حسرت ہے سید یوازان دی کیری حسرت رو کبھی بھی فرمیدر تو سا سینے نال چاہے میری حسرت سینے نال نہ چاہو اسگر کو موڑیت چاہو تو سید میدان دے پاسے بنجو میں میدان دے پاسے دے دی رہاں جتنی دیر میں بے خامن وہ اسگر دا چہرہ دی سینے انشاء اللہ بس سینے انشاء اللہ بس سینے جتنی دیر تو سامن رشتے رہو میں اسگر دا چہرہ دی دی رہاں بشری فزاداروں میدان چاہے رسول دا پتر سیمر جیم بے غیرت کمین گھوڑا بھجا کیا دے حسین قرآن میں لگتی آن دا بیکھیں میرے پاس دے قرآن میں لگتی آن دا یا جے دیئیں سید یوازان یہ سچی ماہ دا سچا پتران کیوے میں نے دیو کمینے دیکھیا دن اسگر منگیتی اسی من ساں دنہ شیمرہ کھین اسگر منگیتی دے ساں پتر دی پیشانی تکو سا دیتا خوشک لبت تکو سا دے سید یا اکھی روکے سیدنا اسگر مانگ پانی اسگر دی آوانا نیبان بات دا حب میں میں لکھوار پانی منگام سا جا جا یوںر دا بھرا میری غیرت گوارا نئی کر دی مائی اکبر دے کاتلا تو پانی منگا شاہلا بس سای شاہلا بس سای میری غیرت گوارا نئی کر دی مائی اکبر دے کاتلا تو پانی منگا پتر دی پیشانی چومکے سید آدھا ایوہی مانگ جیوہی میرا دلا دا اسگر دا بابا جیوہی سید آدھا آجین گاوائی نا لاخی چج دے جیوہی سا نبی ما مرجم دی د이 تسلالا دا حالا کے مسلمانہ دے پاسے وے کے روباب دا پترہ دے لوگوں میں دو ترے کھا گئی تو ادھے جانور میں پانی پی دے پین پوری کھنا دا پانی میری دادی دا حق مار یہ گھوٹ پانی دا ملے فوجا چال چال مچ کئی تیر دھائی پین کمانڈ ہے فوجی کن کر کے چور پین ایک بے دا موڑا ہلا گیدر یار کتنا پانی پی چھیاں مہینے دا ایک گھوٹ دے چھوڑیا جدہ امار ابن ساتھ اٹھے فوجا چال چال مچ گئی اتھے امار ابن ساتھ اتھے امار ابن ساتھ اتھے ارمال کا مہینہ ستھا پی آئی پیر دی ٹھوکر مار کے آدھے اکھی کھول تو سمجھے گازی لہ گیا جان جیت گیا ہاں دے جیڑا لالی دے حملے کام نو کی تے اور باپ دا پتر پیا سالہ بس ہے بھائی سالہ بس ہے جیڑا گالی نے حملے نہیں کی تا اور باپ دا پتر پیا کریں دائی اسی جیتیوں جنگ پہرے نیا تیر کمان چاہ سیدوں میں نماؤ پی دے میں ایس او کمین تیر چاہے جیڑا بھاری آئی جنگرائے جانورانو مریند ایس نشانہ بنایا پہلا نشانہ بنایا خوشکانہ ملیند ایس انہا خوشکوس خوشکانہ پہلا ہتھ کمار سامیند کرounced دے دن تیر آئی تیرے ہاتھ کیوں کمد پہن کمی نہ بیک ادا میری جاتے آکے بیک سہی کنات چھل جنے مائے یا بہنے جیڑی کنات پردہ ہتا کیا دیئے جھل جھل مار اپنا تیر بیویک اپنا تیر بیویک میرا سغیر بیویک مٹی تمائے گروہ ڈالے ریکھی میرے پاس میں موسائیب دے جملے پیا پڑ دا تیر وہی جیڑا چل گیا ایڈا وزلی تیرہ علماء لوکیا دیئے ہیں بانی آپ شریعت